بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج آپ کے لئے قاس رویو اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کے لئے جو گاڑی لے کے آئے ہیں یہ ٹیوٹا ایکوہ ہائیبریڈ گاڑی ہے پاکستان کے اندر فیول کی پرائسز ہائی ہوتے جاری ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جی تو ہائیبریڈ گاڑی کو میرا خیال ہے پرائفر کرنا چاہیے ایکوہ کے اندر آپ کو تین میریٹس ملتے ہیں ساڑی گاڑیاں آپ کو سیگل موٹر سپورٹس پہ اوائیلبل ہوں گی ان کے دو پرانچز ہیں ایک آپ کو صدر میں ملے گی اور ایک بی ایج اے فیس ٹو کے گیٹ امر ون کے سامنے لوکیڈڈ ہے سیگل موٹر سپورٹس اس دہ پلیس جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی لگری سیگمنٹ سے بیسک سیگمنٹ کی گاڑی ملے گی یہاں پہ گاڑیوں کے پروڈکٹس پی پی ایف کوٹنگ سب کچھ یہاں پہ اوائیلبل ہے اس کے ساتھ ساتھ موڈیفکیشن کے لیے اپ لیفٹنگ کے لیے یہاں پہ الہیدہ سے پروڈکٹس بھی اوائیلبل ہیں گاڑیوں کے الائی ویلز ہر طرح کی کٹیگری کے آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اس کے علاوہ لگری سیگمنٹ سے ہر طرح کی گاڑی آپ کو اوائیلبل ہے گاڑیوں کے کام کے ساتھ ساتھ ٹرنٹس اور ورائپس بھی ان کے پاس اوائیلبل ہیں جس کے ساتھ سیٹ کبرز بھی بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے اس گاڑی کے بارے میں تو یہ گاڑی ایس ٹرائل ورائیل آتی ہے اور اس کی پرائیس آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے کہ کیا ڈیمانڈ کی جاری ہے وائیڈ کلر ہے کافی خوبصورہ اس گاڑی کے اندر فیچرز دیئے گئی ہیں فول آف فیچرز ہے ہائیبریڈ گاڑی ہے اس کی جو فیل ایوریج ہے وہ بھی کافی امیزنگ ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ریویو میں آگے بتائیں گے اس کے علاوہ if you are new at my channel make sure to subscribe my channel and press the bell like and for the latest updates so let's start the view of Toyota Aqua S-Prize if i start from the front side یہ گاڑی فیسلپ ورین ہے وہی ٹوئنٹی ٹو موڈل ہے جس کا ٹوئنٹی ٹو امپورٹ کیا گیا ہے یہاں پہ اگر اس کا فرنٹ سے دکھا دے چلیں تو اس کی فرنٹ ہیڈلیٹس بالکل سائٹ پیٹرن میں آتی ہیں کوئی کمبینیشن ان کے اندر بیل نہیں دی جاتی اس کے اندر آپ کو فرنٹ پہ پروجیکٹر ہیڈلیم دیا گیا ہے جو کہ کافی میسیب سائز کے اندر آتا ہے سنگل پروجیکٹر ہیڈلیم ہے جس کی بیم کو اب ایڈیس بھی کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آل آور اس کی باؤنڈری پہ آپ کو ڈی آرہ لیم ملے گا جو کہ دیر ٹائم رننگ لیمز ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیلوجین بیل کے اندر آپ کو اس کے اندر انڈکیٹر ملے گا اس کے ساتھ پارکنگ بیل بھی فرنٹ پہ دیا گیا ہے اوورال فرنٹ پہ اس کا جو لوگو ہے وہ آپ کو کروم کے اندر ملتا ہے جس کے سائٹ پہ بلو باؤنڈری ملتی ہے جو کہ ہائیبیڈ کو انڈکیٹ کرتا ہے جس کا جو فرنٹ بیمپر ہے وہاں پہ آپ کو سارا بلیک پارٹ دیکھنے میں ملے گا جس کے نیچے آپ کو یہاں پہ کروم کی سٹرپنگ دیکھنے میں مل جاتی ہے اس پیسیفک گاڑی کے اندر آپ کو فاغ لیمپس نہیں ملتے اس کے ساتھ پہ یہ گاڑی آپ کو دو پارکنگ سنسر اور جو کہ سائٹ پہ آتے ہیں دو فرنٹ پہ اس بلیک پارٹ کے اندر دی جاتے ہیں ٹوٹل اوورال اس کے اندر آپ کو چار پارکنگ سنسر بھی آفر کیے جا رہے ہیں اگر فرنٹ سے بات کی جائے تو گاڑی کے اندر کسی حد تک کوئی بھی کمی بغیرہ موجود نہیں ہے گاڑی آپ کو ریڈ آر سسٹرم بھی آفر کرتی ہے یہ سپیسیفک گاڑی آپ کو ویل کپس کے ساتھ آتی ہے جس کے اندر آپ کو پندرہ انچز کا سیمپل ریم ملتا ہے جو کہ ون ایٹی فائی بے سکسٹی کی پروفائل کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر آپ کو دن لاغ کے ٹائس دیکھنے میں مل جاتے ہیں ٹائس کا پیٹرن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبرز کے اندر آپ کو ٹائس کا سسٹرم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پندرہ ایٹیس کے ریم دیا جاتے ہیں جن کے اوپر آپ کو ویل کپ دیکھنے کے اوپشن ملتی ہے اوورال اس گاڑی کے جو گراؤنڈ کلرنس ہے وہ کافی حد تک تھوڑی ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر ایک گاڑی چل جاتی ہے بہت بڑے جو سویر بریکرز آتی ہیں ان پر نیچے لگنے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے اس گاڑی کے جو سائٹ پروفائل ہے وہ آپ کو کافی ڈینیمک ملے گی اس کے جو سائٹ میرز آتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو باڈی کلر میں ملتے ہیں جن کے نیچے آپ کو ایل ایڈی بلت دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ریٹریکٹر بل آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے اندر آپ کو سمارٹ کیلس انٹری ملتی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو کروم کے دور ہینڈرز کے ساتھ دی جاتی ہے اس کے جو وینڈوز ہیں وہ بہشی ٹنٹیڈ آتی ہیں سب سے پہلے اس کی بریک لمس کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو ایل ایڈی لاوہ لمس دیے جاتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ ٹرنسیمیل دیے گئے ہیں اورہال بیک سے گاڑی تھوڑی ڈاؤن ہوئی بھی نظر آتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اس کو سپورٹی لک دینے کیاں پہ انہوں نے کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیک سے تو آپ کو چار پارکنگ سنسر اور گاری آفر کرتی ہے اس کے علاوہ ریر پہ آپ کو ریفریکٹرس دیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریر پہ آپ کو یہاں پہ اس کا وائپر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ نیچے آپ کو یہاں پہ کیامرہ سیو میرے دیا ہے ایکوا کی بیڈنگ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بی thatísیڈنڈی ایڈ کی ہے بیک سیڈ پہ اس کی سپوائلر لک انہوں نے ایڈ کی ہے جو کہ کافی دیکھنے میں سپورٹی لوک ایڈ کرتی ہے اور ڈینیمک لکھتی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ کو یہاں پر شارپ پر انٹینہ دیا گیا ہے اس کے جو روپ ٹاپ پر کریکٹر لائنز ہیں وہ بلکل ایسے لگتی ہیں اس طرح کہ گاڑی کے اندر کوئی ڈینٹ آیا ہے لیکن یہ اس کی لک کو انہوں نے پر فارم کرنے کے لیے کافی خوبصورت اس کو ڈیزائن کیا ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو سمارٹ کیلئے سینٹری ملتی ہے سمپل آپ نے آپ پر ہینڈ رکھنا ہے اور آپ کا ایک ڈور اوپن ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں اس کے انٹریئر کے دکھاتے چلوں انٹریئر ٹوٹلی بلیک کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر آپ کو بلیک پیانو کا یوز دیکھنے میں مل جائے گا اوورال اس کے جو انٹریئر کے کالٹی ہے بیلڈ کالٹی ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے اس کے اندر آپ کو فائبر یوز کیا گیا دیکھنے میں ملے گا دور اوپنر بھی آپ کو فائبر کے اندر ملتا ہے مائک کا یوز کیا گیا ہے بلیک پیانو میں آپ کو اس کا سارا پینل آتا ہے جس پہ آپ کو دور ان لاکنگ کی اوپشن ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو اوٹا کے ساتھ پاور میں وینڈو ملتی ہے اور دور وینڈوز لاکنگ کی اوپشن یہاں پہ مل جاتی ہے ایک اوٹس آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک سپیکر ملتا ہے بوٹل ہولڈر تھوڑی سی آپ کو سپیس دی جاتی ہے تیوٹر ایکوہ اس ٹویل میں آپ کو مینویل ایڈیسمنٹ کے ساتھ سیٹس ملتی ہیں اور اس کی جو سیٹ کا فائبرک ہے وہ آپ کو سیمپل فائبرک ملتا ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو لیڈر سیٹس نہیں دی جاتی ہیں ایکوہ کے اندر آپ کو جی لیڈر وینڈ کے اندر لیڈر سیٹس دی جاتی ہیں لیکن یہ گاڑی ایک حساب سے اچھی بھی رہتی ہے کیونکہ گرمیوں میں جو لیڈر سیٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں جو فائبرک ہوتا ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوتا یہ ہے اس گاڑی کا انٹریر سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو پسٹارٹ بٹن دیکھنے میں ملے گا بلکل سانڈلیس اس کا ویلکم کرتی ہے اور یہاں پہ اس کا آپ کو دیجیٹل سارہ سکرین میٹر ملتا ہے اس کا جو سٹیرنگ بار ہے وہ بلکل اعلیدہ دیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دکھاتے چلیں تو یہاں پہ لائٹس ایڈیسمنٹ کے آپشن ملتی ہے جس طرح کے پروجیکٹر ہیڈ لیں پاتا ہے ریٹیکٹر پہ میررز کے آپشن مل رہی ہے میرر ایڈیسمنٹ کے آپشن ملتی ہے پسٹارٹ بٹن آپ کو ملتا ہے لینے سسٹ کے آپشن ملتی ہے اس کے علاوہ انٹی جو یہاں پہ کریشنگ سسٹم آتا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے اس گاڑی کے اندر جو فیچرز ہیں وہ بے شمار دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹو ہیں یہاں پہ فاکس کا آپشن دیتنے کو مل جاتی ہے آپ کو اس گاڑی کا جو سٹیرنگ باہر ہے وہاں پہ بھی آپ کو بلک کیانو کا یوز دیکھنے میں ملتا ہے ملٹی میڈیا کی کنٹرولز دیئے گئے ہیں ٹرپ میٹرز وغیرہ کے کنٹرول آپ کو یہاں دیکھنے میں ملتی ہیں ملتی ہیں اس سے آپ کو دکھو ادھا چلیں کہ اس کا جو میٹر ہے وہاں پہ آپ کے سارا ڈیجیٹل سکرین دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سکرین ہیں وہ ساری یہاں پہ تھوڑا سائز چھوٹا دیا گیا ہے لیکن پھر بھی میرے خواہد سے سرسکے اندر آپ کو فیٹرز وغیرہ تمام دیکھنے میں مل جاتے ہیں ایک ایک اور چیز آپ کو دکھو 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 ہاتے اللہ آپ میں دیکھو ملے گا یہ گاڑی سپیسیفک گاڑی 47267 چلی بھی ہے اس کے اندر آپ کو فیول کی اپشن ملتی ہے اس کے علاوہ جیس منٹ کنٹرول آپ کو لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بات کر لی جائے یہاں پہ تو آپ کو یہاں پہ دیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول ملتا ہے یہاں پہ آپ تیمپریچر کو ڈیس فکرہ کر سکتے ہیں اوورال جس کا سارا پینل ہے وہ بلیک پیانو کے اندر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی سمپل ریر میرر کے ساتھ آتی ہے اس میں نامینل ڈی چیزیں وغیرہ موبائل وغیرہ رکھ سکتے ہیں نیچے ڈیش پورڈ ملتا ہے جس کے اندر آپ کو تھوڑی بہت سپیس ملتی ہے اور اچھی مور دن نافھ سپیس یہاں پہ ڈیش پورڈ میں دیکھنے میں بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ دو ایر بیکس آپ کو یہاں پہ فرنٹ پہ ملتے ہیں ایک آپ کو ہینڈل پہ مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو ڈرائیونگ سائٹ پہ ملتا ہے اوپر آپ کو یہاں دکھاتے چلنے لائٹس کے آپشن ملت سپیس دی جاتی ہے نیچے آپ کو گیر نوب دیا گیا ہے پارکنگ روائیس نیوٹرل ڈرائیف اور اس کے اندر بی موڈ دیا جاتا ہے ہماری گھاڑیوں میں جو لوکل ہی آتی ہیں ان کے اندر اہلا آتا ہے لیکن اس میں بی دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں نہیں ہے ٹریکشن کنٹرول کا اپشن ملتا ہے ایکو موڈ اور ای بھی موڈ دی گئی ہیں اس میں آپ کو میانویل ہینڈ بریک دی جاتی ہے پیچھے آپ کو ایک بٹل ہولڈر بھی دیا گیا ہے ریس سپیکر آپ کو ریل سیٹ پر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس گاڑی کے جو ریل سیٹ سے ان کے بارے میں بات کر لی جائے تو ٹوٹل فیبرکس کے اندر آتی ہیں اور اس کے اندر تین سیٹ بیٹس اور تین اس کے اندر ہیڈرس دی جاتے ہیں ایک کچھ چیز بات کیجئے اس کے انٹری اور ایزٹ کے بارے میں انٹری اور ایزٹ بہترین ہے اب اس کی جو فرنٹ سیٹ ہے وہ فل پیچھے ہوئی بھی ہے اس سے پیچھے گنجائش نہیں ہے ویسے اس سے آگے رہ کے ڈرائیف کیا جاتا ہے تو ابھی بھی میری آئیٹ سکس فیٹ ہے تو ایزی لی میں آپے بیٹھ گیا ہوں انٹری اور ایزٹ بہترین ہے لیگ روم اور ہیڈ روم بھی کافی زبردست ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو میں یہاں سٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کپیسٹری اگر آپ کو میں بتاؤں تو تین ایڈرس ایزی لی بیٹھ کے اس کو لانگ ڈرائیف بھی انجوائی کر سکتے ہیں اس کی یہ ڈرائیٹ کو اس کی کافی کمفیٹیبل یہاں پر سیرس دی گئی ہے پیچھے ہیڈرس پیس کے اندر آپ آپ کو دی جاتے ہیں جو کی ایڈیس ٹیبل ہیں آپ ان کو پر نیچے کر سکتے ہیں اور اس پیسیفک گاڑی کے اندر آپ کو صرف دو ایر بیکس دی گئی ہیں جو کہ فرنڈ پر آتے ہیں جیسے کہ گاڑی ہیچ پر اندر آتی ہے تو اس کے اندر آپ کو جو لگی سپیس ملتی ہے بوٹ سپیس وہ کافی زبردست ملتی ہے پرسنلی میں دیکھ کے امپریس ہو گئی ہوں کہ کافی زبردست کے اندر آپ کو بوٹ سپیس دیکھنے کے آپشن ملتی ہے تقریباً آپ تین بندوں کے س آپ یہ چی سپیس ملتی ہے تو اوپر بھی آپ تھوڑا بہت اپنا سمانورہ رکھ سکتے ہیں اور تو اس کے اندر ڈیوائیٹر نہیں آتا لیکن آپ اس کی جو سیٹس ہیں یہاں سے آپ ان کو پوچھ کر کے آگیا فولڈ بھی کر سکتے ہیں دو پارٹس کے اندر آتی ہیں اگر زیادہ سمان ہے تو آپ دونوں کو فولڈ کر سکتے ہیں آئی سبک چائلڈ اینکرز بھی اس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ جو ٹرنک لائٹ ہوتی ہے وہ بھی اندر آپ کو مل جاتی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو س ایڈرالک پریس کے ساتھ آتا ہے اور اس طرح ہی آپ اس کو بند کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا ویو اینڈ پہ آپ کو بتاتے ہیں اس کی کیا پرائیس ہے اور کیا فیول ایوریج آفر کی جاتی ہے تو اس کی پرائیس آفر کی جاری ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں تو سیمیٹی لیک روپیر اس کی پرائیس آفر کی جاری ہے یہ گاڑی آپ کو سیکل موٹر سپورٹس پہ اویلیبل ہے ایک اور چیز آپ کو ایڈ اپ کرتا چلیں یہاں پہ جیسے کہ ہائیبریڈ گاڑی ہے تو بہت سے لوگوں کو اس کی فیول ایوریج کے بارے میں ہوتا ہوگا تو کافی حد تک ہے اگر لو سپیڈ پہ چلائی جائے تو کرنٹ پہ چلتی ہے اس کے بعد یہ فیول کنزیوم کرتی ہے تو اس کی جو ایوریج آپ کو ملتی ہے پر لیٹر وہ تقریباً 22 to 25 کلومیٹر پر لیٹر آپ کو دینے کے ساتھ رکھتی ہے اس کے علاوہ ٹاپ سپیڈ کے بارے میں بات کر لی جائے تو پاور کے حساب سے بیسٹ ہے 1.5 کٹیگری کندر آتی ہے پہلی بھی بتا چکے اس کندر آپ کو چار ویرنٹس ملتے ہیں تین بیسکس آتے ہیں ایس ایل اور جی اور اس کے ساتھ ہے ٹاپ آف دلائن جی لیتر ویرنٹ آتا ہے تو یہ گاڑی ایس ٹایل ویرنٹ ہے اس کی جو پاور بغیرہ وہ ساری 1.5 لیٹر انجن کے ساتھ آتی ہے تقریباً 1.8 کا ان پر لیمیٹر لگا ہوتا ہے تو 1.8 تک یہ ایسلی اپروچ کرتی ہے this was the review of Toyota Aqua امید آپ کو review پسند آیا ہوگا یہی پہ review کے انڈ کریں گے دعا میں آدھ رکھی گا اللہ حافظ